اسلام علیکم میرے پرینڈ اور فیملی کیسے ہیں آپ سب لکھ ڈی ام گوئنگ ٹو شویو در لرننگ ایکٹیوٹیز فور در ٹو یئرز اول یہ کچھ ورکشیٹس میں نے ریڈی کی ہی ہیں بچوں کے لیے یہ کچھ اس طرح سے ورکشیٹس ریڈی کی ہوئی ہیں یہ پارٹ ٹو ہے میں نے پارٹ ٹو اس کا بنایا ہوا ہے یہ ایکٹیوٹی جو ہے یہ تھوڑ چی ایڈوانس ہے یہ ٹو یئر اول کے لیے ان کو اس طرح کے کچھ کارڈ جو ہیں میچنگ کارڈ آپ کو بنا کے دینے ہیں جن کو اس کے ساتھ میچ کریں گے وہ ییلو کو ییلو کے اوپر رکھیں گے اور یہ والا سرکل کو اس کے ساتھ میچ کریں گے ایز یو نو کہ ہم نے لاسٹ جو اس کا پارٹ نہ ہے تو اس میں ان کو شیپس بچے کو سکھا دی تھی تو اس میں ہم اب شیپس کو تھوڑا سا میکس اینڈ میچ کر کے ان کو کلرز کے ساتھ سکیم کے ساتھ میچنگ کرنا بتائیں گے جو پچے کو اس میں کرنا کیا ہے اس کے دو ٹرائینگل ایک اگل مجھے ک niego موگ tra Bee سنگی آہری ایسے ماچ کرے گا م Sherman الگ بگگا نمی کے ساتھ میچنگ بھی م making بھی ہو جائے گا اور بیگ اور سمال کا ڈیفرنس بھی پتا چل جائے گا بیگ پینسل سمال پینسل بچوں کے فن کے لئے ہے کسی اور طرح کلیٹ کر کے بھی ان کو یہی چیز سمجھائی جا سکتی ہے کہ بیگ جار میں جو ہے بیگ فیش رہے گی اور سمال جار میں سمال فیش یہ فیش کدھر فٹ ہوگی بیگ جار میں کے سمال جار میں وہ پھر بیگ جار میں اس کو فٹ کرے گا اور اسی طرح ہی سمال فیش دے کے آپ کہیں گے یہ سمال فیش کہاں پہ فٹ ہوگی یہاں پر سمال اور بیگ کا کنسپٹ کسی بھی طرح آپ اس طرح ورکشیٹس ریڈی کر کے بچے کو سمجھا سکتے ہیں یہ ایک اور نیکسٹ ورکشیٹس ہے یہ بھی شیپس کے ساتھ بچے کو ساتھ ساتھ شیپس کا بھی پتا چلے گا اور بیگ سمال کا بھی پتا چلے گا کیونکہ میں فن لرننگ کے قائل ہوں بچوں کو لرننگ کروائیں لیکن فن بے میں تو اسی طرح میں نے ایک اور ورکشیٹس ریڈی کی ہوئی ہے یہ بگ ٹرائنگل اسی طرح سمال ٹرائنگل بچے کو شیپس کے نیم بھی آ جائیں گے اور بگ سمال کا ڈیفرنس بھی آ جائیں گے اس ورکشیٹس ہے اس ورکشیٹس کا کاؤنٹنگ ورکشیٹس کتنے سمائلی فیش ہیں اس باکس میں وان ٹو ایند تھری اب جب بیبی کاؤنٹ کر لے گا تو آپ اس کو کہیں کہ کارڈ میں سے دیکھیں کونسا کارڈ اس کے ساتھ میچ ہوتا ہے تھری فیسز ہے اس کے اوپر تھری جوائن کریں گے یہ کاؤنٹ کریں تو فائف والا کارڈ جوائن کریں گے امشور اگر آپ بیبیز کو اس طرح سے لرننگ کرنا سکھائیں گے وہ کبھی بھی سٹیڈی سے بھاگے گا نہیں وہ خود آپ سے کہے گا ماما لرننگ فورڈر لائیں آج ہم سٹیڈی کرتے ہیں پارٹ میں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور بھی بگ شیٹس کو شیئر کروں گی اس پارٹ میں صرف اتنا ہی تاکہ میں آپ کو ایڈوانس لرننگ کا آگے سے بتاتی رہوں گی کہ آگے ایڈوانس لرننگ میں کیا کیا میں نے بگ شیٹس بنائی ہیں میں ڈیلی کوئی نہ کوئی نیو بگ شیٹ ریڈی کر لیتی ہوں تاکہ اس کے لئے کچھ نیو ہو کرنے کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو رہی ہوگی آپ بھی اپنے کیٹس کو اسی طرح ہیں فرل لرننگ میں ان کو ایڈوکیٹ کریں اللہ حافظ